ہمارے چینل سے جڑنے کیلئے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں شکریہ وہ لڑکیاں جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہو گئی وہ آرتیں اور وہ بچیاں وہ لڑکیاں وہ میری قوم کی بہنیں وہ میری قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ترہ ترہ کی لپسٹک اپنے ہوتوں پر لگاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی قوم کی بچیاں جس کے باپ کو چاہیئے تھا اپنی بچی کو لپسٹک نہ دیکھ کر قرآن کی قلابہ سکھاتا اس بھائی کو چاہیئے تھا اپنی بہن کے ہنٹوں پر لالی نہ دیکھ کر برود پاک کا نظرہ نہ دیکھتا میں اس باپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کے سامنے اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں جس کے سامنے اس کی بہن اور اس باپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کے سامنے اس کی بیٹی اپنے ہوتوں پر لالی لگا کر شرعان رھومتی ہو ایسے باپ پر بھی لانت ہے ایسے بھائی پر بھی لانت ہے جو اپنی بہن سے لالی لگاتا ہوں اور وہ باپ جو اپنی بیٹی سے ہوتوں پر لالی لگا کر معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیا ہے کیا ضرورتیں ہوتوں پر لالی لگانے کی اور اس باپ کو شرم نہیں آتی کہ اس کی لئے کہ اس کے سامنے اپنے ہوتوں پر لالی لگاتی ہوئی نظر آتی ہے اس بھائی کو شرم نہیں آتی کہ اس کی بہن اس کے سامنے اپنے ہوتوں پر لالی لگا کر گلیوں میں سریعہ ملنی تھی اس بھائی کو شرم نہیں اس بھائی کو شرم نہیں کہ اس کی بہن اس کے سامنے ہوتو پر لالی لگا کر گلیوں میں گھنٹی ہے سن لے جو اپنی بہن سے ہوتو پر لالی لگوا رہا ہے اے باپ سن لے جو اپنی بیٹی سے ہوتو پر لالی لگوا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ ہوتو پر لالی لگانا حلاقت کا سبب سلیہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں ان لوگوں تک یہ پیغام پتا رہا ہوں جو آپ اپنی بیٹیوں سے اس کے ہونٹو پر لالی لگواتا اور اس سے کچھ نہیں کہتا کیا تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہا گیا وہ بھائی کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنی بہن کو لالی لگانے سے روک سکے کہ اس باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنی بیٹی کو ہونٹو پر لالی لگانے سے روک سکے نہیں اتنی طاقت اگر تم نے مذہب اسلام پر عمل کیا ہوتا تو آج تم اتنی طاقت رکھتے کہ اپنی بیٹی سے اگر منع کر دیتے تو وہ زندگی میں ہوتو پر لالیوں لگاتی یہ ہوتو پر لالی لگانا معاشرے کو خراب کرتا ہے معاشرے کو گرباد کرتا ہے آپ کو پتا نہیں کہ لالی ہے مجھے بتا لالی لگانے سے کتنا بینیفیٹ ہے کوئی بھی پوری دنیا میں اگر کوئی بھی ایک فائدہ بتا دے لالی لگانے کا تو میں اپنی گردن کڑوانے کے لیے تیار ہوں کوئی فائدہ نہیں بتا سکتا بتاؤ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کیا فاطمہ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت ہے کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ کوئی خوبصورت عورت ہے کیا حضرت خدیجہ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل عورت ہے ارے ان کے حسن کی ایک گون ایک طرف اور دنیا کی عورتوں کا سارا حسن ایک ہے پھر بھی ان عورتوں کا حسن ان کے حسن کی بونت کے سامنے پھیکا 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 ہے کیوں لالی لگا پھر حسن دکھا رہی ہو بتاؤ حضرت فاطمہ نے کبھی لالی لگائی ہو بتاؤ حضرت عائشہ نے کبھی لالی لگائی ہو بتاؤ حضرت خدیجہ نے کبھی لالی لگائی ہو بتاؤ حضرت زینب نے کبھی لالی لگائی ہو بتاؤ حضرت شہربانوں نے کبھی لالی لگائی ہو مگر انہوں نے لالی نہیں لگائی لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی ان کے ہوتوں پر لالی نہیں ان کے ہوتوں پر کوئی نجائد و حرام چیز نہیں بلکہ ان کے ہوتوں پر اگر کچھ رہتا تھا تو نات مصطفیٰ رہتی تھی کلمہِ طیبہ کا برد رہ کرتا تھا ان کے ہوتوں پر اگر کچھ سجدات تھا تو اللہ کی رسول کی بارگاہ میں صلاة و سلام کرتا تھا اسی لیے یہ عورت زمانے کی عورتوں کی سردار بن کرنا کاش ہم نے اپنے گھر کا معاشرہ کیا ہوتا ایک بات بتاؤں آپ کو درد بیان کرنا دل تو نہیں کہتا یہ بات کہنے کے لیے لیکن کہتا ہوں بعض محققین حضرات کے نزدیک بعض محققین حضرات کی تحقیق کے مطابق لپشٹک جو ہوتے ہیں نا لالی جیسے بولتے اس میں سور کی چروی موجود ہے سور کی چروی لالی میں موجود ہے آج اگر کسی کے سامنے سور کا نام لے دیا جائے تو موٹیڑا بیڑا کرتا ہے اس سے گندگی میں حسود ہوتی ہے اس سے گھن موجود ہوتی ہے لیکن سن ہماری بہنیں ہمارے سامنے لالی لگاتی ہیں اس لالی میں تو سور کی چروی موجود ہے نام سے اتنے ہی گھنا رہی ہے چروی سے کوئی گھن گے نام سے اتنے گندگی محسوس ہو رہی ہے اور جو ہوتے پر تروی لگائے ہوئے اس سے کوئی گھن گے اور وہ میری بہنیں وہ میری مائیں جو اپنے ہوتے پر لالی لگاتی ہیں اگر ان کے سامنے لفظ سور کہہ دیا جائے تو وہ موٹیڑا بیڑا کرتی ہیں مو گھن گھن کہتی ہے ہمیں گھن آتی ہے گندگی پیش کرتی ہیں بتاؤ تمہیں نام سے تنے گھنا رہی ہے اور تم ہوتے پر لالی لگائے ہوئے ہو پانی پیتی ہو لالی ساتھ میں پیٹ میں جاتی ہے کھانا کھاتی ہو لالی ساتھ میں پیٹ میں جاتی ہے بتاؤ ایسی عورتیں جو ہوتے پر لالی لگا کر کھانا کھائیں ہوتے پر لالی لگا کر پانی پیئے اور وہ پانی وہ کھانا ان کے شکم میں جائے تو ان کے پیٹ سے ان کی کوک سے ان کے شکم سے کوئی اللہ والا پیدا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کوئی اللہ والا پیدا نہیں ہو سکتا اب مقادر پیدا ہوا ماں نے کبھی لالی نہ لگائی خواجہ غریب نواز پیدا ہوا ماں نے کبھی لالی نہ لگائی سابرے کلیری پیدا ہوا ماں نے کبھی لالی نہ لگائی امام احمد رضا پیدا ہوا ماں نے کبھی لالی نہ لگائی اور اختر رضا پیدا ہوا تو ماں نے کبھی لالی نہ لگائی آگے چل کر زمانے کا تاج شریع زنتا ہونا دن آیا لیکن ماں نے کبھی لالی نہ لگائی آج میری بہنیں جو لپسٹک لگاتی ہیں میں اپنے ان بہنوں سے کہتا ہوں کہ لالی مت لگا بعض محققین حضرات کے نزدیک لالی میں سور کی چربی آتی ہے اور میں بتاؤں اگر کوئی اس بات پر اعتراض کرے تو وہ ہزار اعتراض کرے ہزار اعتراض کر سکتا ہے تو کرے مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہ لوگ اعتراض کریں گے ہزار اعتراض کرو میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ جو ہماری ماں بہنیں اپنے ہوتو پر لالی لگاتی ہیں میں بتاتا ہوں کہ لالی تمہیں بہت نقصان پہنچا سکتی ہے اور مجھے کوئی بھی بتا دے اگر لالی لگانے کا ایک بھی فائدہ ہو اور اس باپ کو شرم نہیں آتی کہ اس کی چھوٹی سی بچی اس کے سامنے لالی لگاتی ہے اس بھائی کو شرم نہیں آتی اس کی چھوٹی سی بہن اس کے سامنے لالی لگاتی ہے اس باپ کو شرم نہیں آتی اس کی نوجوان لڑکی اس کے سامنے لالی لگاتی ہوئی نظر آتی ہے اس بھائی کو شرم نہیں آتی اس کی نوجوان بہن اس کے سامنے لالی لگاتی ہوئی نظر آتی ہے کیا تم ان سے منع نہیں کر سکتے ارے تم انہیں منع کرو انہیں روکو انہیں روکو انہیں لالی مت لگانے دو انہیں لپشٹک مت لگانے دو اللہ اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ لالی لگانے کے نقصانات کیا ہیں لپشٹک لگانے کے نقصانات کیا ہیں سنو لپشٹک لگانے کے نقصانات کیا ہیں بعد محققین حضرات کی تحقیق کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ لالی جو ہوتی ہے اگر لالی جو ہوتی ہے اس میں سور کی چربی موجود ہوتی ہے اب لوگ کہیں گے کیسے تو دلیل میرے پاس موجود ہے دلیل میرے پاس موجود ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں کرنے دو اعتراض میرے پاس دلیل موجود ہے وہ دلیل کیا ہے سنو اگر جیسے کہ بکرا بھینس گائے مرغا اگر دگر جانوروں کی چربی ہونٹوں پر لگائی جائے کسی کیمیکل میں ملا کر تو ان کی جو چربی ہوتی ہیں وہ ملائم ہوتی ہے پگل پگل کر گری گئے ہوتوں سے پگل پگل کر گری گئے اور سور کی جو چربی ہوتی ہے وہ ٹائٹ ہوتی ہے جب وہ ہونٹ پر لگ جاتی ہے تو ہونٹ پر جم جاتی ہے ہونٹ کو اچھے سے پکڑ لے لیے ہونٹ کو اچھے سے پکڑ لے لیے جو لپسٹک لالی ہوتی ہے بتاؤ ہماری ماں بہنے اگر ہماری نوجوان بہنے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی روٹ پر جاتی ہوں کسی گلی میں جاتی ہوں ہماری قوم کی بیٹیاں ہماری قوم کی ماں اگر کہیں پر جاتی ہوں اور انہیں سور دکھ جائے تو اپنے موں پر کپڑا لگاتی ہے اللہ اللہ موت پھیر لیتی ہے انہیں گھن آتی ہے انہیں گندگی محسوس ہوتی ہے اے میری بہن تو اسے دیکھ کر تو موں پھیر سکتی ہے اے میری ماں تو اسے دیکھ کر تو موں پھیر سکتی ہے اسے دیکھ کر تو اپنا چیرہ پھیر سکتی ہے اسے دیکھ کر تو اپنی صورت پھیر سکتی ہے لیکن جو ہونٹوں پر لگایا ہوا ہے ہونٹوں پر اس کا تُو کیا کرے گی اس کو دیکھ کر تُو چھیرہ پھیر رہی ہے اس کو دیکھ کر تُو مو پھیر رہی ہے لیکن تُو نے اپنے ہونٹوں پر جو سور کی چربی لگا رکھی ہے اس چربی کا کیا تُو نے کیوں لگائی اس چربی جب تُو نے وہ چربی لگائی تھی اسی وقت سے تجھ پر پروردگار کی لانت پرس رہی تھی اے میری قوم کی بیٹیوں اے میری قوم کی ماں اپنے ہوتوں پر لالی لگانا چھوڑ دو قسم پیدا کرنے والے رب قعبہ کی دنیا بھی آباد پر لوگی قبر بھی آباد پر لوگی مدان محشر بھی آباد پر لوگی اپنے ہوتوں پر اس گنگلی کو لگانا چھوڑ دو کیا فائدہ ہے کیوں لگاتے ہیں کس کو دکھانے کے لیے کتنی خوبصورت ہوتوں کتنی حسین و جمیل ہوتوں لالی لگانے کے بعد کتنی اچھی لگتی ہوتوں حقیقت میں میں یہ چیز بیان نہیں کرتا لیکن درد دل بیان کرنا پڑتا ہے فون آتے لوگ کہتے ہیں بیان کیجی اس لئے بیان کرنا پڑ رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی میری بہن کوئی میری ماں کوئی میری قوم کی بچی کوئی ہمارے قوم کی لڑکی اس گناہ سے توبہ کرتا اور لپشٹک لگانے سے رکھ جاتا بے شک رکھ سکتی ہے اصلاح کی جائے لوگوں کو بتایا جائے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ اس گناہ سے رکھ جاتا اور مجھے یقین ہے میری بہنیں لپشٹک لگانے سے رکھیں گے مجھے یقین ہے میری ماں لپشٹک لگانے سے رکھیں گے کتنی دیر کے لیے لپشٹک لگاتی ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایک دن کے لیے لپشٹک ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا گناہ باقی رہتا ہے لپشٹک کا کلر جو ختم ہو گیا وہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا گناہ جو تمہارے نامائے عمال میں لکھ گیا وہ قیامت تک باقی رہے گا اگر تم نے توبہ نہ باقی تس منت کے مزے کے لیے تم اپنی زندگی برواد کر رہی ہو اور میں اس باپ اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں جس کے سامنے چھوڑی چھوڑی بچیاں اپنے ہونٹوں کو لپشٹک لگا کر سجاتی ہیں وہ اپنے گھر کی اصلاح کریں اپنے گھر والوں کو سمجھائیں اپنا معاشرہ ٹھیک کریں تب ہر انسان آباد و تبہ نظر آئے اپنے گھر کا حال ٹھیک کریں اپنا معاشرہ ٹھیک کریں